الیکشن کمیشن کے تحریک انصاف کے خلاف فیصلے الیکشن کمیشن کی جانبداری اور بخص کی واضح مثال ہیں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی مخالفت اوورسیز پاکستانیوں کو حق کے ووٹ دینے کی مخالفت سینٹ الیکشن میں اوپن ووٹنگ کرانے سے انکار سینٹ الیکشن میں یوسف رزا گلانی کے بیٹے کی ویڈیو پر کاروائی سے انکار یوسف رزا گلانی کا نوٹفیکیشن روکنے سے انکار یوسف رزا گلانی کے خلاف شواہد کے باوجود نا اہل نا کرنے کا فیصلہ سینٹ ہاؤس میں لوٹوں کی ضمیر فروشی کی خوصلہ افضائی سینٹر فیصل وادا کی نا اہلی پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پی پی مملوان فنڈنگ کیسز کی روزانہ کی بنیاد پر عدم سمات سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ پر خاموشی کے پی کے بلدیاتی الیکشن میں علی امین گنڈاپور کے خلاف کاروائی اور بھائی کی نا اہلی کے پی وزیرے ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی نا اہلی اینے سیونٹی فائیو ڈس کا زمنی الیکشن ری پول آرڈرز زمنی الیکشن میں پولنگ ایجنٹس دوسرے ہلکوں سے لانے پر پابندی پی پی ساتھ میں ری کاؤنٹ نہ دینے کا فیصلہ وقت ہونے کے باوجود ہلکا بندیاں کرنے میں ناکامی جس سے وقت پر الیکشن نہ ہو سکے زمنی الیکشن میں پری پول دھاندلی پر خاموشی ایم پی اے فیصل نیازی کے استیفے کی عدم منظوری مخصوص سیٹوں پر زمنی الیکشن کروانا پنجاب اسیمبلی کی مخصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری کرنے میں تاخیر منحرف ارکان قومی اسیمبلی ریفرنسز کا مسترد کرنا آزم سواتی اور فواد چوتری کو توہینے الیکشن کمیشن کے نوٹس سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ کروانا اسطور الیکشن میں پی ٹی آئے کے جیتنے پر ریزلٹ روکے رکھنا گلکت بلتستان کے وزیرعالہ خالد خوشیت کو نائحل قرار دینا نگران سیٹ اپ کے قیام میں جانبداری اپریل، مائی اور پھر اکتوبر میں الیکشن کروانے کے اپنے دعوے سے مکر جانا قومی اسمبلی سے پی ٹی آئے کے اسطیفوں پر جانبدارانہ فیصلے تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن پر جانبدارانہ رویہ پی ٹی آئے سے بلے کا نشان چھین لینا پی ٹی آئے سے وابستہ لوگوں سے کاغ زاتے نامزد کی چھیننے جاننے پر خاموشی یہ تمام فیصلے الیکشن کمیشن کی جانبداری اور بخص کی واضح مثال ہیں تو پھر ایک ایسے الیکشن کمیشن کی نیچے صاف اور شفاف الیکشن کی طبقوں کیسے رکھی جا سکتی ہے